بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویورس آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے رشن کریمی سیلٹ ہم نے پہلے ہی سے سٹرابری اور مینگو کاٹ کے رکھ لیا ہے اور اس کے بعد ایپل اور بنانا یہ کٹنگ کر کے ہم نے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو فروٹ کوکٹیل دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ بزار میں ڈبے ملتا ہے پیک آپ بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں مارکٹ سے ہم نے ایک باول میں ایک کپ مایونیز لے دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایک پیکٹ کریمی ایڈ کریں گے اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے یہ ڈبے میں سے اچھے سے نکال لیں پیکٹ میں سے پورا اچھی طرح دبا دبا کر نکال لیں کریم کو تاکہ یہ ہماری کریم ضائع نہ ہو اب ہم اس میں ایک چمچ بلیک پیپر استعمال کریں گے بلیک پیپر یہ ہم ڈالیں گے اس میں پہلے اسے اچھے سے مکس کر لیں ایک دفعہ اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں کالی میج کا استعمال کریں گے یہ آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ بچوں کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ آپ گھر میں ٹرائے کریں یہ ہم نے اچھے سے مکس کر لی ہے اب یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب ہم اس میں سب چیزیں ایڈ کریں گے یہ بچوں کو ریشن سیلیڈ بہت ہی پسند ہوتا ہے بچے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں ویسے تو بچے نخرے کرتے ہیں کہ ہم نے فروٹ کھانا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا لیکن ہم اگر اس طریقے سے انہیں گٹنگ کر کے انہیں بنا کے دیں گی تو وہ بہت ہی آسانی سے بچے کھا لیتے ہیں شوق سے کھا لیتے ہیں اس میں ہم ایڈ کریں گے بنانا اور ایپل جو ہم نے کٹنگ کر کے رکھا ہوا تھا اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم اسے اس میں اچھے سے مکس کر دیں گے کریم کے اندر اور یہ بہت ہی لذیذ اور صحت بخش ہوتا ہے رمضان میں تو بہت ہی فائدہ مند ہے رمضان میں ضرورت سے ٹرائے کریں یہ ہم نے ایپل اپنے ایپل کو اور بنانا کو اس میں مکس کر لیا ہے کریم کے اندر اور مایونیز میں مایونیز کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق اور اس میں کوکٹیل ایڈ کر دیں گے اور اس میں اور اسے اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں کتنی پیاری یہ اس کی شکل ہے اسے اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں مینگو اور اس ٹرابری مینگو کو پہلے اچھے سے مکس کریں اس ٹرابری کو ذرا لیٹ ڈالیں کیونکہ اس ٹرابری بہت ہی سینسٹیف فروٹ ہوتا ہے اس کی شیف جو ہے خراب ہو جاتی ہے اس وجہ سے اچھے سے مکس کرنے کے پاس پھر اس ٹرابری کا قدر اس میں بہت ہی پیارا اور خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں ماشاہرہ کتنا پیارا کا لگتا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگتا ہے اور بچوں کو اس ٹرابری بیسے ہی بہت اچھی لگتا ہے بچے شوق سکھاتے ہیں اور ہنزانے سے ضرور ٹرائے کریں بہت ہی آسان منٹو میں تیار ہنے والے ہیں اور ویڈیو کو آپ ضرور اسے پورت کریں پورا دیکھیں اب ہم اسے صرف کریں گے صرف کر کے اسے چل ضرور کرنا ہے صرف کر کے کیونکہ ایسے تھنڈے کے بغیر یہ اچھا نہیں لگے گا ہم اپنے ڈونگے میں اسے نکالیں گے لنگے میں نکالنے کے بعد ویورس اسے تھنڈا کر کے اسے استعمال کریں تھنڈا کر کے جب ہم استعمال کریں گے نہائی تھی لزیز اور بچوں کو بھی تھنڈا پسند ہوتا ہے انتہائی ڈیلیشیز ویورس یہ ہم نے ڈونگے میں اسے صرف کر لیا اور رمضان میں اسے ضرور ٹرائے کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو پوری رمضان کی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں اور آپ کی صحت آپ کو صحت دیں اور آپ کے رزق میں اضافہ کریں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں اور رمضان بہت اچھے گزریں اور اسے صرف کرنے سے پہلے جل ضرور کریں یہ جب جل ہو جائے گا پھر بچوں کو اور بڑوں کو صرف کریں انشاءاللہ انتہائی پسند آئے گا جاتے جاتے میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیں اور انشاءاللہ یہ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ